تیرہ بشر بشر ان کو کہنا یہ تنقیص نبوت کے لیے ہے تازیم نبوت کے انکار کے لیے ہے تو فرمایا انبیاء میں بشریت بے شک ہو مگر امتی کو حق نہیں کہ وہ بشریت کی رکھ لگائے وہ جب بشریت کی رکھ لگاتا ہے تو وہ خبیص تنقیص نبوت کے لیے لگاتا ہے اور بشریت کی رکھ لگا کر نبوت کی تنقیص کرنے والا وہ طریقِ ابلیس پر جلتا ہے وہ طریقِ ابلیس پر چلتا ہے خارج کر دیا اس کو تو اس فکر کا جس میں احانت کی بو آئے تنقیصِ نبوت کی بو آئے عدب کی جگہ بے عدبی کی بو آئے اس فکر کا بانی ابلیس ہے پھر اہدِ نبوت اور اہدِ رسالتِ معاپ میں اس فکر کا قائد ذل خویسرہ تمیمی ہے خویسریت یہ ایک تسلسل ہے یہ فکر خارجیت کی فکر ہے اور دوسری طرف ملائکہ کی فکر ہے عدب ملائکہ کا طریق عدب ہے دیکھا انہوں نے بھی تھا کہ پیکرِ بشریت بنایا جا رہا ہے دیکھا ابلیس نے بھی تھا ابلیس تو ایک آدمی ہے ملائکہ تو ہزار آتھ ہے وہ تو ایک جن تھا ہزاروں لاکھوں ملائکہ کی آنکھوں کے سامنے بنا پیکرِ بشریت انہوں نے بھی دیکھا مگر جو حکمِ سجود آیا تو ملائکہ نے لفظِ بشر اپنی زبان پہ نہیں لائے بشریت کی رٹ نہیں لگائی الجنائی سوال کیا سوال چپ ہو گئے مؤدب ہو گئے ملائکہ نے بشریت دیکھ کر بھی چپ کر لیا گویا نگاہ بشریت پہ نہیں رکھی نگاہ نورانیت پہ رکھی چونکہ اللہ عرب العزت نے دو باتیں کی تھی ایک انی خالکم باشرم من سلسال من ہمائے مسنون پیکرِ بشریت بنا رہا ہوں ایک یہ فرمایا تھا اور ایک فرمایا تھا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب اس کی اندر میں اپنا نور پھوک دوں اس کی اندر میں اپنا نور روشن کر دوں چراغِ نور جب روشن ہو جائے تو سجدہ ریز ہو جانا تو پہ ظاہر بشریت تھا باتِ نورانیت تھی ابلیس کی نگاہ ظاہر پہ رک گئی اس نے بشر دیکھا نور کو نہیں تکا وہ مردودِ بارکہ ہے عزدی ہو گیا ملائکہ کی نگاہ بشریت سے گزر گئی اور جو اندر نور کا چراغ روشن تھا اس پہ جا کے تک گئی ملائکہ نے نور دیکھا وہ مقرب فرشتے بن گئے سو آج کے دن تک بشریتِ انبیاء کا انکار نہیں ہے اور جو اصلا بشریتِ انبیاء کا انکار کرے وہ کافر ہے یاد رکھ لیں کئی جاہل یہ بھی ایک تماشا کر دیتے ہیں جو اصلا بشریتِ انبیاء کا انکار کرے وہ وہ کفر کرتا ہے جو قیرانِ مجید تصدیق کرتا ہے ان کی بشریت کی اور آقا علیہ السلام نے خود بھی اپنی بشریت کی تصدیق کی اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِثْلُكُمْ تو جو اصلا آقا علیہ السلام کی بشریت کا اصلا مطلقا انکار کر دے وہ کافر ہے وہ نصِ قرآنی کا منکر ہے بحث اقرار کی نہیں بحث اقرار کی نہیں بحث تقرار کی ہے بحث اقرار کی نہیں بحث اسرار کی ہے جو فقط اقرار کرے بشریت کا اور اسرار کرے نورانیت پر وہ مومن ہے اور جو شخص فقط اقرار کرے فضیلت اور نورانیت کا اور اسرار اور تقرار چوبیس گھنٹے کرے بسریت کا وہ شخص منافق ہے ابنیسی طریق پر گامزن ہے اب عزیزانِ محترم سوچنے کی بات یہ ہے انکار مطلقا بشریتِ مصطفیہ کا کوئی کر ہی نہیں سکتا تو بیس یہ ہے کہ تقرار کس کا ہو رہا ہے ابلیس نے بشریت کا تقرار کیا شیطان بنا دیا آج کوئی بشریتِ نبوت بشریتِ نبیق پر تقرار کرے گا تو ابلیس کا ساتھی ہوگا بشریت پر عقیدہ رکھو مگر صبح و شام دنکے بجاؤ تو نورانیتِ مصطفیہ کے بشریتِ مقدسہ کا بشریتِ مقدسہ کا اقرار کرو کبھی انکار نہ کرو اس پر عقیدہ رکھو مگر تقرار صبح و شام کرو نورانیت کا اسرار کرو نورانیت پر اسرار کرو فضیلت پر اسرار کرو عظمت پر اسرار کرو بلندی پر ثم دنا فتد اللہ پر اسرار کرو قعبہ قوسین اوہ دنا پر جو چیزیں مسئلیت کی طرف لے جائیں ان کا تذکرہ تقرار نہ کرو یہ امتی کی شان نہیں دیکھا نہیں شیطان کر کے کس انجام کو پہنچا یہ دو راستے بتا دیئے ہیں دو راستے بتا دیئے تو قرآن مجید اول تا آخر آقا علیہ السلام اول تا آخر آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے عظمتوں کا تذکرہ کرتا ہے اب جو آیتِ کریمہ پڑی تھی میں نے اصلا یہ تو بات اس موضوع سے آگئی کہ غرض محفلِ میلاد اور جشنِ میلاد کی غرض کیا ہے یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ اس کی غرض ہے حضور کی ذاتِ اقدس کی محبت اور عدب پہ ارتکاز کرنا تاکہ اصلِ ایمان ایمان کی اصل پونجی بچ جائے ایمان کی